سلام پاکستان 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ کیونکہ 44 کے ناظرین کو بھی پوچھا مدید میں ہوں ابو زر محسا میں ہوں زنیرہ علی اور میں ہوں حیدر آوان ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی آپ ہماری نشات یوٹیوب پر بھی بڑا ہی راز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈان کام سلیکٹ 24 نیوز ایچ تھی وزٹ کیجئے مولدن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کمر درد یا بڑے بھائی کے بیانیے سے اختلاف شہباز شریف میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے نہ پہنچے کوٹ لکپت جیل میں میاں نواز شریف کی والدہ نے ملاقات کی میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے جمعیرات کا دن مختص ہے نون لیگ مولانا فضل رحمان کے آزادی مارچ میں شریک ہوگی ہوگی تو کس حد تک ہوگی جب الکل یہ تمام باتیں آج ہونی تھی آج میاں شہباز شریف ملاقات کے لیے نہ جا سکے اہم ملاقات تھی سابق وزیر آدم میاں نواز شریف سے نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے مشاورت کرنا تھی ملاقات ہونی تھی لیکن آج یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے اور آج ہی کا دن جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے ملاقات کے لیے نواز شریف سے لیکن آج ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ شہباز شریف کی کمر میں درد ہے اور وہ آج ملاقات کے لیے نہیں آ سکے تو کمر درد ہے یا پھر بیانے میں مختلف صورتحال ہے ملاقات میں مولانا فضل احمان کے ازادی مارج کے حوالے سے آج فیصلہ کیا جانا تھا اور کیا جائے گا بات کریں گے عمر اسلم سے عمر اسلم بتائیے گا شہباز شریف اگر آ جاتے آج تو ملاقات ہو جاتی جس کے بعد مشاورت میں آسانی ہوتی درنے میں شرکت کرنا ہے نہیں کرنا اس پر آسانی سے فیصلہ ہو جاتا شہباز شریف نہیں آئے اب کیا صورتحال ہے شہباز شریف جو ہیں آج نہیں آسکے عمر اسلم سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا معاملہ پیش آیا تھا آج شہباز شریف کیوں نہیں جا سکے آیا صرف کمر درد ہے یا پھر معاملہ کچھ اور ہے کیونکہ گزشتہ ملاقات میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ شہباز شریف جو تھے وہ دھرنے میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جلسہ ہو اور اپنی اپنی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہی تمام صورتحال کو جائزہ لیا جانا چاہیے اور پھر ہی تحریک چلانے چاہیے تو اب دیکھنا یہ ہوگا آیا نون لیگ مکمل سپورٹ کرتی ہے یا پھر نہیں اب یہ کمر کا درد ہے یا پھر بڑے بھائی سے اختلافات ہیں بڑے بھائی کا تو یہ کہنا ہے کہ ساتھ دیا جائے مولانا فضل الرحمن کا مگر شہباز شریف کہتے ہیں کہ ساتھ تو دیں گے لیکن دھرنا کرنا نہیں چاہتے عمر اسلم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عمر اسلم ابھی کی اپ ڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس عمر اسلم میری عواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو بتائیے گا نہیں پہنچے شہباز شریف اور کہا گیا ہے کمر میں درد تھی کیا معاملہ ہے عمر اسلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا دے چلے کہ آج کا دن ملاقات کے لئے مختص ہے میاں نواز شریف سے آج جمعیرات ہیں اور جمعیرات کا دن مختص کیا گیا ہے کہ فیملی جو ہے وہ میاں نواز شریف مل سکتی ہے ان کی تیمارداری کر سکتی ہے ان سے مشاورت کی جانی تھی آج کے دن کے لئے اور یہ اہم مشاورت تھی کہ یہ ڈسائٹ کیا جانا تھا یہ ڈسکس کیا جانا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کے دھرنے میں شامل ہونا ہے یا نہیں چونکہ یہ اہم مشاورت تھی لیکن نہیں کی گئی کیونکہ شہباز شریف کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کمر کی درد ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے عمر اسلم بتائیے گا کیا صورتیال دیکھ رہے ہیں آج بالکل آج سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف سے کورٹ لکپج جیل میں ملاقات کا دن مختص ہے اور آج نائب صدر مسلمی گنون مریم نواز سے بھی ملاقات کا دن کورٹ لکپج جیل میں مختص کیا گیا ہے آج اہم ملاقات ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان ہونی تھی لیکن میاں محمد شہباز شریف کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے کمر میں تکلیف ہونے کے باعث میاں محمد شہباز شریف اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکے واضح رہے کہ گزشتہ روز موڈل ٹاؤن ان کی رہائش کا پر اہم اجلاس ہوا تھا میاں محمد شہباز شریف کی زیر صدارت ازادی مارچ میں شرکت کے حوالے سے مشاورت کی گئی تھی ذرائع کے مطابق میاں محمد شہباز شریف نے گزشتہ روز بھی مولانا فضل الرحمان کے ازادی مارچ میں شرکت شمولیت پر جو ہے وہ اتراز مخالفت کی تھی اور آج جو ہے وہ فائنل فیصلہ ہونا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے حتمی حتمی رائے لینی تھی کہ پاکستان مسلمی قنون مولانا فضل الرحمان کے ازادی مارچ میں شرکت کرے یا نہ کرے تاہم آج پاکستان مسلمی قنون کے ذرائع کے مطابق جو صبح میاں محمد شہباز شریف کا شیڈیول بنا اس کے مطابق میاں محمد شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی نواز شریف سے ملاقات کے لیے تقریباً ایک بجے جانا تھا لیکن تقریباً بارہ بجے جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہو گئی ہے کمر میں تکلیف ہے جس کے باعث وہ اپنے بڑے بھائی میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے تو اہم سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں کہ آزادی مارچ میں پاکستان مسلمی قنون شمولیت کرے گی یا نہیں کرے گی اس میں جو تذبب کا ایک شکار ہے اس حوالے سے فیصلہ نہیں ہو سکا میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کی ملاقات کورٹ لکپا جیل میں آج نہیں ہو سکی شہباز شریف کمر میں تکلیف کے باعث آج کورٹ لکپا جیل نہیں گئے صحیح عمر اسلام آپ ساتھی موجود لے گا صورتحال آپ نے بتائی کہ آج شہباز شریف نہیں گئے یا نہیں جانا چاہتے تھے یہ معاملہ جو ہے سامنے آ رہا ہے اب کمر درد ہے یا پھر اختلاف ہے بیانی سے اور آیا وہ جانا چاہتے ہیں یا پھر نہیں ہے حامد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں سینطر کیاکار ہیں میر صاحب بہت شکریہ بھگ دینے کے لیے یہ صورتحال دیکھنے میں آئی کہ آج ملاقات ہونی تھی شہباز شریف صاحب نے جانا تھا مشاورت ہونی تھی جلسے کے حوالے سے دھرنے کے حوالے سے لیکن ان کی کمر میں درد ہے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں جو کمر کا درد ہے وہ کی جانون ہے اور میں ذاتی کورٹ پر جانتا ہوں کہ یہ سب کافیاتے سے اس مسئلے کا شکار ہیں اور لازٹ ٹائم بھی کچھ دن پہلے جب میں ان کو ملا تھا تو امان اپنی کمر کے پھر پھر ایک پیلٹ بھی پانچی میں تھی اور ان کو اٹھنے بیٹھنا بھی کافی پرابلم تھی جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آر یہ ڈسائیڈ ہونا تھا کہ مسلم بیقلوم نے مولانا فضل عمان کے حضاری مارٹ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو میں بڑے عدد سے یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ پہلے سے تیہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ویڈیا جو ہے اس کو مسلم بیقلوم کی وہ قیادت جو کہ جیل میں نہیں ہے وہ ان کو بیوکو بنانے کی کوئی کریں ہم ابھی فیصلہ کریں گے دیکھیں گے سوچیں گے اس لیے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہ صرف یہ کہ زبانی پیغام بیج کے مولانا فضل عمان کو یقین جرا چکے ہیں کہ ان کی جماعت عزادی مارٹ میں شرکت کرے گی بلکہ اب تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک خط بھی مولانا فضل عمان کو پہنچایا جا چکا ہے خط مولانا فضل عمان تک پہنچ چکا ہے جس میں یہ واضح طور پر ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے موقع سے مکمل طور پر اتفار کرتے ہیں نئے انتہابات ہی پاکستان کے مسائل کا حال ہے اور ہم آپ کے ازادی مارٹ میں شرکت کریں گے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ایسے بات کا ہے یا کچھ اور لوگ یہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو ان کو یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے لیکن کچھ شخص جس کے نام پہ وہ سیاست کرتے ہیں جس کے نام پہ وہ ووٹ لیتے ہیں وہ تو مولانا فضل عمان کو یقین تلافیق ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اگر مولانا فضل عمان کو رکھتا نہیں کیا جاتا اور ان کا ازادی مارٹ شروع ہوتا ہے تو موسیلی گنون اس میں بھرکور طریقے سے شرکت کرے گی یہ ساری کنفیون جو ہے وہ سوری ٹو سی ہے یہ فرم میڈیا نے پھلایا ہوئی ہے اس لیے کہ میڈیا جو ہے وہ یہ تمہتا ہے کہ موسیلی گنون اور پیپلز پارٹی کرنے میں آئے گی تو طرف کام یاب ہوگا یہ پارٹیاں ازادی مارٹ ہے گی تو ازادی مارٹ کامیاب ہوگا انہوں نے اعلان نہیں کیا اعلان تو مولانا فضل عمان نے کیا اور مولانا فضل عمان کی چیاریاں پوری ہیں تو یہ دونوں آئیں یا نہ ہوئیں مولانا فضل عمان میں نے تو اپنا کام کرنا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے ازادی مارٹ کرنا میں اور اس semi بات آنا ہے تو اب انہوں نے چونے پارٹی چھوکی چھوکی نظروں کے ساتھ آنا تو ہے سیکھر کے ان seventy time سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تو یہاں پہ جس علاقے میں یہ چارہ مارچ ہونا ہے اس کی تو اس علاقے میں اب برائے نام اس کی ایڈسٹنس ہے اس کی تو شمولیت کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کیا فرق پڑتا ہے مولانا فضل امان کو مدائی نا مزید راول پنڈی میں یا گرزو نورا کے علاقوں میں پیپلز پارٹی اب کتنی رہ رہی ہے تو اب راول صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھیں گے کیا کی حمایت کریں گے اخلاقی حمایت کریں گے اس طرح کی باتیں وہ سمجھ میں کرتے اچھے نظر آتے ہیں لیکن جو لوگ یہاں پہ نور پر جہاں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی پہ برائے نام رہ گئی ہے مسلم لیکن نون یہاں پہ نا ہے اور مسلم لیکن نون کے کارکن بالکل فرقور درے کے لئے شرکت کریں گے مولانا فضل امان کے آزادی مارک کے بلے شباہ شریف صاحب جو کر کے آرام کریں اللہ تعالیٰ ان کو جلد جلد سید عطا فرمائے دوہزار چودہ میں عمران خان نے جو اسلامباد میں دھرنا دیا تھا وہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ اس دھرنے سے یہاں سے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں دوہزار انیس میں مولانا فضل امان ہو یا کوئی اور وہ اس کو دھرنا نہیں لینا چاہیے ہاں جلسہ ضرور کرنا چاہیے میری ذاتی راحت یہ ہے کہ مولانا مولانا فضل امان اسلامباد آئیں جلسہ کریں اس کے بعد کسی اور شہر میں جاویے جلسہ کریں ایک عبامی تحریف چلائیں صرف وفاقی داری حکومت میں ان کو دھرنا نہیں دینا چاہیے لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے جہاں تک میری ذاتی انفرمیشن ہے ایزا جنللس جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل امان صاحب ابھی تک اس بات پر قائم ہے کہ وہ یہاں پر دھرنا دیں گے اور انہوں نے جو اپنے گارکنوں کو ادایات جاری کی ہیں وہ یہاں پہ کم از کم دو ہفتے کے لیے آ رہے ہیں بہت شکریہ حامد میر صاحب شریک گفتگو تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں حکومت کا مولانا فضل رحمان سے مذاکرات کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مولانا فضل رحمان سے رابطے کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی میں سینیٹر آزم سواتی وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر مذہبی عمود نور الحق قادری شامل ہیں جبکہ تین رکنی کمیٹی مولانا فضل رحمان سے رابطہ کرے گی اور آزادی مارچ ماخر کرنے یا پھر ختم کرنے پر قائل کرے گی تو آپ کو بتا دی چلے کہ تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے حکومت کا مولانا فضل رحمان سے ملاقات اور مذاکرات کا فیصلہ سامنے آیا ہے وزیراعظم عمران خان نے مولانا فضل رحمان سے رابطے کے لیے تین رکنی کمیٹی بنا دی ہیں اور کمیٹی میں سینیٹر آزم سواتی وزیر دفاع پرویز خٹک وزیر مذہبی عمود نور الحق قادری شامل ہیں جبکہ تین رکنی کمیٹی مولانا فضل رحمان سے رابطہ کرے گی اور آزادی مارچ ماخر کرنے یا پھر ختم کرنے پر انہیں قائل کیا جائے گا حکومت نے فضل رحمان کی اسلام آباد مارچ اور دھرنا ختم کرانے کے لیے حکمت عملی تیار کر لی ہیں مولانا فضل رحمان کی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے وزیرہ کو اہم ٹاسک سٹوپ دیے گئے ہیں وزیر آزم کی پرویز خٹک کو مولانا فضل رحمان سے مارچ روکنے سے مطلق باتچیت کرنے کی خصوصی ہدایت سامنے آئی ہے جبکہ مولانا فضل رحمان سے باتچیت کے لیے حکومتی وفت میں پرویز خٹک نور الحق قادری اور آزم سواتی بھی شامل ہیں زنائے کہتے ہیں کہ حکومتی وفت مولانا کی آمادگی ظاہر کرنے پر شامل قریش یہ خود مولانا فضل رحمان کے پاس جائیں گے وزیر آزم نے وزیر داخلہ کو مظاہرین کو اسلام آباد داخل ہونے سے روکنے کی خصوصی ہدایت بھی کی ہے ہمارے ساتھ عویس کیانی ہمارے نمائندے موجود ہیں ان سے بات کریں گے عویس کیانی تین رکنی ٹیم بنا دی گئی ہے بتائیں گے تفصیلات کیا ہیں جی وزیر آزم عمران خان چین سے واپس پہنچنے پر انہوں نے سب سے پہلے اس پر بریفنگ لی ہے اور ہمارے نہایتی جو معتبر ذرائع ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرویز خٹک کی جو قیادت میں جو تین فضل الرحمان سے بات کرے گی ان کے مطالبات سنے گی اور اگر وہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ آتے ہیں کوئی بات کرنے کے اگر وہ اس پہ آتے ہیں نکات ان کے آتے ہیں سامنے تو اس کے بعد جو ہے بزابتہ طور پر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جو شاہ محمود قریشی ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ بات بھی کریں گے جا کر بات کریں گے لیکن اس حوالے سے ابھی یہ بتانا قبل اس وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی جائیں گے نہیں لیکن یہ سیکنڈ آپشن ہے پہلا آپشن یہ ہے کہ نورالہ قادری اور آزم سواتی پرویز خٹک سے مل کر جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کی جو گروپ ہے ان سے جو ہے بات کر رہے ہیں ان کو منا رہے ہیں کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پر آئیں اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں شاہ محمود قریشی خود جو چل کر مولانا فضل الرحمان کے پاس جائیں گے ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو چین کے بعد جو ہے دورے کے بعد وزیراعظم نے جو بریفنگ لی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر آہ وزیراعظم نے یہ بات کہی ہے کہ کسی طور پر بھی آہ جو ہے اسلام آباد میں آہ یہ ملین مارچ داخل نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے وزیراعظم کو بھی خصوصی ہدایات کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا اگر کوئی مذاکرات نہیں ہوتے اگر وہ آنا ہی ہے انہوں نے مظاہرین نے تو ان کو کسی طور پر بھی جو ہے دارالحکومت میں داخل نہیں ہونے دینا تو یہ دو ایک اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں حکومت کسی طور پر بھی نہیں چاہ رہی کہ ملین مارچ ہو اور خصوصی طور پر اس وقت پر کیونکہ ان کے دو اہم چیزیں آ رہی ہیں ایک تو کشمیر ایشیو آ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اکانومی کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کسی طور پر بھی یہ ملین مارچ جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور یہی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو وزرات جو کہ پہلے مولانا فضل رحمان آ کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے تھے اب وہ زیرک سیاسدان بھی کہہ رہے ہیں اور وہی آ سیاسدان جو ہے اب مولانا فضل رحمان کے پاس جو ہے ان کو مذاکرات پر لانے کے لیے جو ہیں وہ کوشہ ہیں پرویز خٹک کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ خود وہ وزیراعظم عمران خان کو جو ہے بریف کریں گے اگر جو ہے مولانا پرویز خٹک جو اپنے دو ساتھیوں کے سمیت جو ہے اور اس کے نا صرف یہ تین بندے بلکہ ٹھیک ہے عویس کیانی تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور اپڈیٹ یہ ہے کہ سابق وزیراعظم میاں نباز شریف کا مولانا فضل رحمان کو خط سامنے آیا ہے خط مولانا فضل رحمان کو موصول ہو گیا ہے میاں نباز شریف نے خط میں لکھا کہ مسلم لیگ نون کی پوری قیادت آپ کے ساتھ ہے تو یہ خط لکھا گیا ہے سابق وزیراعظم میاں نباز شریف کے جانب سے مولانا فضل رحمان کو جو کہ موصول ہو گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پوری قیادت آپ کے ساتھ ہے عثمان خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عثمان بتائی گے اس خط متعلق جمعیت علماء اسلام کے جیل سے مام اکتوبر میں ازادی مارچ ہونے جا رہا ہے جس پر مسلمی قنون اور جیوئی کے قائدین کی درمینا ہم ملاقاتیں بھی ہوتی بھی مگر مسلمی قنون کی جانب سے کوئی واضح پیغام سامنے نہ آتا تھا جس کے بعد جیل سے ثابت مجیبی اعظم نواز شریف نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے نام ایک خط لکھا تھا ہمارے ذرائع کے مطابق خط مولانا فضل الرحمان کو محصول بھی ہو چکا اور جس خط میں یہ لکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ازادی مارچ کی اس تاریخ کا اعلان کیا ہے مسلمی قنون کی پوری قیادت اور کارپنان ان کے ہمراہ ہے مولانا فضل الرحمان نکلے نون لیگ کی تمام قیادت اور کارپنان ان کے ساتھ اس ازادی مارچ میں شامل ہوگی تو یہ خط میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ موجودہ حکومت دھاندی زدہ اور سیلیکٹڈ حکومت ہے اس کے خاتمے تک جی ایو آئی کے ساتھ مسلمی قنون بھی کھڑی رہے گی مسلمی قنون کا کندہ اور جی ایو آئی کے ساتھ ہی رہے گا اور ساتھ ازادی مارچ کی ریادت مولانا فضل الرحمان کریں گے ہمارے کارپنان بھی اس کے ساتھ اسی میں شریک ہوں گے جس کے اب سے کچھ دیر قبل جیل میں بھی کیپٹن سفدر کی نواز شریف سے آج ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد کیپٹن سفدر نے بھی جیل سے باہر آ کر یہ واضح پیغام کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج نواز شریف سے جو میری ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی نواز شریف نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جو احتجاج ہونے جا رہا ہے ازادی مارچ مولانا فضل الرحمان کا جس میں شریک ہو تمام کارپنان بھی اس میں شریک ہو یہ خط بزرشتہ جب لاہور میں نواز شریف سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد یہ خط بجھوائی آ گیا جس میں ملید یہ بھی لکھا ہے کہ موجودہ حکومت جو انتخابات یعنی خط میں مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا ہے بہت شکریہ عثمان آپ کا یہاں وقت تو ایک بریک کا مزید خبریں بریک کے بعد ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید کہیں گے سینئر تجزیہ کار حامد میر نے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان کو لکھے گئے خط کی تزدیق کر دی حامد میر کہتے ہیں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو آزادی مارچ میں شمولیت کی یقین دہانی کرا دی ہے نواز شریف نے خط میں بھی ان کو کہا ہے کہ نئے الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل ہیں نون لیگ دھرنے میں جے یو آئی فے کے ساتھ کھڑی سینئر تجزیہ کار حامد میر نے سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے مولانا فضل الرحمان کو لکھے گئے خط کی تزدیق کر دی حامد میر کہتے ہیں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو آزادی مارچ میں شمولیت کی یقین دہانی کرا دی ہے نواز شریف نے خط میں بھی ان کو کہا ہے کہ نئے الیکشن ہی ملکی مسائل کا حل ہے مسلم لیگ نون دھرنے میں جے یو آئی فے کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کی وہ قیادت جو کہ جیل میں نہیں ہے وہ ان کو بے مکو بنانے کی کوشش کریں ہم ابھی فیصلہ کریں گے دیکھیں گے سوچیں گے اس لیے کہ یہ مجھے پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں نہ صرف یہ کہ زبانی پیغام ہم بیج کے مولانا فضل الرحمن کو یقین دلا چکے ہیں کہ ان کی جماعت آزادی مارچ میں شرکت کرے گی بلکہ اب تو نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک خط بھی مولانا فضل الرحمن کو پچھایا جا چکا ہے خط مولانا فضل الرحمن تک پہنچ چکا ہے جس میں یہ واجہ دور پر ہم سے کہا گیا کہ ہم آپ کے موقف سے مکمل دور پر اتفاق کرتے ہیں نئے انتہابات ہی پاکستان کے مسائل کا حال ہے اور ہم آپ کے آزادی مارچ میں شرکت کرے گے سبائی وزیر اسد خوکر دینگی بخار میں مبتلا ہو گئے سبائی وزیر اسد خوکر کی میڈیکل ریپورٹس میں دینگی کی تصدیق ہو گئی اسد خوکر اسپتال میں چیک اپ کے بعد گھر منتقل ہو گئے سبائی وزیر اسد خوکر کی تمام سیاسی سرگرمیاں ملتوی کر دی گئی ہیں سبائی وزیر اسد خوکر دینگی بخار میں مبتلا ہو گئے سبائی وسیر اسد کھوکر کی میڈیکل ریپورٹس میں ڈینگی بخار کی تصریف ہو گئی ہے اسد کھوکر اسپتال میں چیک اپ کے بعد گھر منتقل ہو گئے وزیراعلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بھائی عمر دراز کو بطور اصالدار ترقی دینے کا معاملہ ہے اور ہائی کوٹ ملتان بنچ کے جسٹس رسال حسن سید نے اس سماعت سے معصد کر لی ہے عدالت نے دیگر بنچ میں شنوائی کے لیے کے سینئر جج کو بھجوا دیا ہے تو آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے وزیراعلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بھائی عمر دراز کو بطور اصالدار ترقی دینے کا معاملہ ہائی کوٹ ملتان بنچ کے جسٹس رسال حسن سید نے اس سماعت سے معصد کر لی ہے جبکہ عدالت نے دیگر بنچ میں شنوائی کے لیے کے سینئر جج کو بھجوا دیا ہے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے بھائی عمر دراس کو بطور رسالدار ترقی دینے کا یوم معاملہ ہے اور ہائی کوٹ ملتان بنچ کے جسٹس رسال حسن سعید نے یہ سماعت سے معذرت کر لی ہے جب یہ عدالت نے دیگر بنچ میں شنوائی کے لیے کے سینئر جسٹس کو بجوا دیا ہے ہائی کوٹ ملتان بنچ کے جسٹس رسال حسن سعید نے سماعت سے معذرت کر لی ہے مزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے بھائی عمر دراس کو بطور رسالدار ترقی دینے کا معاملہ ہے اور ہائی کوت ملتان بینچ کے جسٹس ہیں رسال حسن سید انہوں نے سبات سے معصد کر لی ہے اسی حوالے سے مزید بھی جانیں گے مہر عبران سے جی مہر بتائے گا کیا وجہ سامنے آئی ہے جب میں کوئی سوالے سے بتائیں کہ یہ عثمان بزدار جو کہ وزیرالہ ہیں ان کے بھائی عمر بزدار کی ممکنہ ترقی روکنے کے حوالے سے یہ درخال دیار کی گئی تھی آئی کوت ملتان بینچ میں جس نے آج رسال حسن سید کے عدالت میں یہ کیس کی جو سماعت تھی وہ معذرت کر لی ہے اور ذاتی بنا پر وجوہات کی بنا پر یہ جو معذرت کی گئی ہے کیسے اور اس کیس کو اب سینئر جج کے پاس بیجا جائے گا جو کہ کسی اور بینچ میں اس کیس کو جو ہے وہ لگوائیں گے اور وہاں پہ سماعت ہوگی اس حدالت نے کیس کی شنوائی کرنے ہی سے معذرت کر دی ہے اس حوالے سے کیوں معذرت کی گئی ہے اس پر بات کرنا اب اس قبل از وقت ہوگا لیکن اس حوالے سے بتائیں کہ یہ دیرہ غازی خان کے پشیر ہیں شہری جنہوں نے یہ درخواست دیار کی تھی کہ وزیرالہ سمان بزدار نے بارٹر ملٹری پولیس دیرہ غازی خان میں دو رسالدار کی جو انسانیہ ہیں وہ بنائی ہیں اور وہاں پہ ان کا بھائی چودویں سکیل میں جمعہ دار کی سیٹ پر جو ہے وہ افسر ہیں اور ان کو سولویں سکیل میں ترقی دینے کے حوالے سے یہ ویکنسیاں نکالی گئی ہیں اور دو ہی قبیلوں کو مشروط کیا گیا جس میں بزدار اور تمن لغاری قبیلہ ہے باقی ساتھ قبیلوں کو اگنور کیا گیا تو اس کو ترقی کو روکنے کے حوالے سے کہ نہیں اس کو پر موڑ نہ کر دیا جائے تو جس پہ عدالت نے اس پہ جاری کیا تھا اور کمیشنر دیرہ غازی خان سے جواب بھی طلب کیا تھا اور آج جب کیس کی جو آج عدالت میں تھا تو عدالت نے معذرت کرنی اس کیس کو سنوائی تھی اب جو اس کیس کو سینئر عدالت میں بیجا جائے گا اور سینئر جج جو ہے کچھ اور بینٹ جی ٹھیک ہے مہر عمران بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ نے بیس بار سزائے موت پانے والے ملزم کو بری کر دیا ملزم عمر عدیل خان پر دو ہزار سات میں راولپنڈی کے علاقے آرے بازار میں خودکش حملہ آور سہولتکار ہونے پر الزام تھا ٹرائل کورٹ نے ملزم عمر عدیل خان کو بیس بار سزائے موت کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برکر آ رکھا آرے بازار راولپنڈی خودکش نماکے میں بیس افراد جامحق جبکہ چھتیس زخمی ہوئے تھے سپریم کورٹ نے فیصلہ ویڈیو لنک سمات کے دوران سنایا چیف چسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے حلف اٹھا رکھا ہے قانون کے مطابق شہادت نہ ہو تو ہم کیا کریں ملزم کا کسی دہشتگر تنسیم سے تعلق بھی ابھی تک ثابت نہیں ہوا الیکشن کمیشن نے پارٹی فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی چاروں درخواستیں مسترد کر دی ہیں الیکشن کمیشن نے ایک کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا الیکشن کمیشن سکروٹنی کمیٹی کو تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات جاری رکھنے کا حکم دے دیا مسلم ریگنون نے بھی پی ٹی آئی کے خلاف درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے زشان پھٹی ریپورٹ کریں گے تحریک انصاف کو پیسہ کہاں کہاں سے آیا کس کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا تحقیقات ہو کر رہیں گی الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں تحقیقاتی کمیٹی کے حلاف تحریک انصاف کی چاروں درخواستیں مسترد کر دیں الیکشن کمیشن کا مختصر تحریری فیصلے میں سکروٹنی کمیٹی کو تحقیقات جاری رکھنے اور ریپورٹ جل جمع کرانے کا حکم الیکشن کمیشن نے فریکین کو چودہ اکتوبر کو سکروٹنگ کوئیٹی کے سامنے پیش ہونے کا بھی حکم دے دیا پارٹی فنڈنگ کیس میں درہاز گزار اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ عوام کے سامنے اصل حقائق لائے جائیں گے اگر یہ حقائق سامنے آگئے عوام کے سامنے جو کہ ہمارا مطالبہ ہے اور جو کہ عوام کا حق ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی سیاست کو بدل کے رکھ دے گا کیونکہ اصل چہرہ اور حقیقت سامنے آئے گی کہ ان خفیہ اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا مسلم لگنون کے موسن شاد نواز رانجہ نے الیکشن کمیشن کے باہر گفتگو میں کہا کہ پاکستانی قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل چور کون ہے ان کے تمام ریکارڈز جو ہیں ان کو پبلک کیا جائے اور اس میں یہ چیز کو یقینی بنایا جائے کہ جو جتنی بھی کاروائی ہو رہی ہے یہ کاروائی پاکستان کی عوام کے سامنے لائی جائے تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ لگے کہ اصل چور کون ہے مسلم لگنون نے تحریک انصاف کے 2014 سے 2018 تک کے احساسوں کی تفصیلات کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درہاست دائر کر دی سشان بھلٹی 24 نیوز اسلام آباد مزید خبریں بریک کے بعد برطانی پولیس نے ایک ماہ میں تیسری بار بانی ایم کم کو نفرہ تنگے اس تقریر کے الزام میں پولیس ٹیشن طلب کر لیا ہے جہاں ان سے پوچھ کر جاری ہے بانی ایم کم کو زمانت ختم ہونے پر طلب کیا گیا کیس میں بانی ایم دفتار بھی کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں لندن سے ہمارے نمائندے اصد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد علی بتائے گا کتنی دیر ہو گئی ہے بانی ایم کم کا پولیس ٹیشن میں اور کوئی اندر کی بات بھی آئی ہے پھلکل آج ایم کم کے جو بانی ہیں الٹاو سین آج دبارہ پولیس میں ان کو زمانت ختم ہونے پر بلا لیا آدھی تک جو الٹاو سین اپنے ہکلہ کے ساتھ جو پولیس ٹیشن میں موجود ہیں تیسری ان کی آج جو ہے پیشی ہے پولیس ٹیشن جو تردک چاہے سنٹر لندن میں ابھی تک جو تردہ ترین کورسیل ہے دو گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے الٹاو سین اپنے جو ہکلہ ہیں ان کے ساتھ پولیس ٹیشن میں موجود ہیں پولیس کی جانب سے جو ان کو کوئیسن کیے گئے کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمہ در جا وہ پاکستان لندن سے بیٹر پاکستان کے خلاف نفرت آنگیز جو تغاریز کی جی تھی اس کے خلاف مقدمہ در جیا گیا پاکستان کی جو آتھارٹیز تھی انہوں نے پرطانیہ سے رابطہ کیا انہوں نے بتایا گیا کسی طرح ایک شخص نے پاکستان میں انتشار پیدا کیا عصد علی انجینئر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ایک اہم خبر ناظرین کو بتا دے چلیں کہ بانی ایم قیم پر فرد جرم بھی آئیت کر دی گئی ہے تو اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ فرد جرم جو ہے وہ بھی آئیت کر دی گئی ہے بتائی گا عصد علی اس متعلق بھی آجی پھلکل آج سنسے پارہ سبتمبر کے آہ کو جلد علطاف حسین کو آہ پولیس ٹیکن میں بلایا کہتا ہم کافی کبھی یہ مقام تھے کہ اس میں انہوں نے فرد جرم بھی آئیت کی آہ چاہتی جائے لیکن پولیس کی جانب سے آہ کافی شوائد کا ان کو آہ فائدہ دیتے ہیں ان کو آہ آہ زمانت فائدت جانے کی اجارت دے دی گئی تھی جب ہم نے علطاف حسین سے پوچھا بیٹا کہ کیا آپ نے تمام سوالات کے جواب دے دی ہیں جو پولیس کی جانب سے لگائے گئے تھے تو اس میں انہوں نے نو کمنٹس کا جو ہے وہ رضی عمل کا اظہار کیا تھا لیکن جب ہم نے اسے پوچھا کہ پوچھ ایسی بھی ہمیں اندر سے جو ذرائع سے ہمیں پتا چلئے کہ آپ پر فرد جرم آئیت کی جاتا کیا آپ نے شارج دیم ہونے کے چانسز کافی زیادہ کیونکہ آپ نے خلاف کافی سٹرانگ کیس ہے جس میں پولیس کسی دائمی آپ کو شارج جاتا جو جواب تو نے کہا کہ نہیں ہے کی کوئی بات نہیں ہے تمام مفروضے کی باتیں ہیں صرف ایک پروپوگنڈا کیا جارہا جو میرے خلاف ایک منفی جو توسر پیدا کرنے کی کوشی جاری ہے کی کوئی بات نہیں لیکن آج ہمیں جو ابھی زیادہ پر ہی سورٹیال جو پتا چلی اس میں یہ کہ پولیس ان کو چارج کر لی ہے ان تو فرد جرم جو ہے وہ آئیت کر دی ہے صد علی یہ بھی بتائے گا کہ فرد جرم تو آج آئیت کر دی گئی ہے اور ان کے ساتھ کون موجود ہے کیا ان کو جو ہے کوئی ان کے ساتھ کوئی کارکون آیا یا پھر وہ اکیلے ہی آج پولیس ٹیشن آئے نہیں نہیں بلکل آہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی اب پانی قائد پولیس ٹیشن میں حاضری کے لیے آتے ہیں تو ان کے ساتھ رافتہ تمیٹی کہ جو ارکان ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے عزیزو کارب وہ ساتھ ہوتے ہیں سکراوہ ان کے جو کارکونان ہیں وہ بھی ساتھ اتھر آج بھی ہم نے دیکھا ان کی جو قداد تھی وہ ان کے ساتھ موجود تھی رافتہ کمیٹی کے لیے آرکان تھے وہ بھی موجود تھے جس میں مطلع عزیز آبادی ہیں ان کے جو بدیجی ہیں افتحار ہیں وہ بھی ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ ایم کی ام کی رافتہ کمیٹی کے لیے کچھ ارکان یہ بتائے گا جیساں صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس پر کوئی موجود نہیں اندر وہ اکیلے ہی ہیں اور ساتھ یقینی طور پر بکلا بھی ان کے ساتھ ہوں گے یہ بتائے گا گرفتاری کے کتنے چانسز ہیں کیا گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ابھی نہیں اس میں بلکل اپنی طور پر تو نہیں کھا جاتا ہے ان کو چارج کیا جائے گا چارج ان کو کھنے گا ہے گرفتاری کے بارے میں کیونکہ یہاں پہ قانون تھوڑا سا ٹیپ لینٹ آگر چارج بھی کیا جاتا ہے ایک شک ہوتی ہے کہ جس میں آپ بھوکلا دپیس کر سکتے ہیں آپ پولیس کی جانم سے کہ ہمارا جو کائنٹ ہے وہ ریگولر سے جب بھی آپ بلاتے ہیں تو پیشی پہ آ جاتا ہے تو اس لیے اس کی صحیح بھی ایسی نہیں ہے کیونکہ آر ایڈی جو حکل ہے انہوں نے اس کا میڈیکل دے چکے ہیں کیونکہ ان کی صحیح ٹھیک نہیں تو سوال سے ان کو زمانہ سمیل کرتی ہے لیکن چارج کرنے کے بعد ان کو جو عدالت ہیں اس میں جو ان پر چارج فریم لگائے گا اس کا جواب دینا پڑے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا ساد علی جسس جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ برطانیہ میں تین جائدادوں کے مالک نکلے بچے بے نامی دار ہیں اٹانی جنرل نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا ہے امانت کشکری کی رپورٹ دیکھئے اٹانی جنرل انور منصور ہان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرائے ہے کہ برطانیہ میں جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کی تین جائدادیں ہیں اور ان کے بچے بے نامی دار ہیں اٹانی جنرل انور منصور ہان نے جسٹریس قاضی فائز عیسیٰ کے الزمات کو مفروضوں پر مبنی قرار دیا ہے کہتے ہیں بطور اٹارنی جنرل کانسل کی باملت کرنا ان کی آئینی ذمہ داری ہے وزیر قانون کا بار کانسلز میں چیک تقسیم کرنا غلط نہیں صدر پاکستان اور وزیراعظم کے استثناء سے متعلق اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ قانون سے کوئی بالا نہیں تاہم صدر اور وزیراعظم کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے کراچی میں کمیونٹی پولیس کے سیمینار کے دوران آئی جی سندھ پولیس کلیم امام نے کر دیا ہے اہم انکشاف کہتے ہیں کہ کراچی میں میں بھی رہتا ہوں میرے بھائی بھتیجے اور ساتھ کو بھی لوٹا جا چکا ہے سوچے میری ساتھ سے زیبر اتار لیا گیا ہو تو میری ازدواجی زندگی کیسی ہوگی شہر میں بڑے جرائم کو کم کیا گیا ہے سٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہے لیکن وجوہات الگ الگ ہیں دانیال سید ہمارے ساتھ ہے دانیال بتائے گا ایک سیمینار میں گفتگو کی گئی ہے آئی جی سندھ پولیس کلیم امام نے کیا انکشافات سامنے کی ہونا ہے آجی میں بلکل آئی جی سندھ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کراچی شہر ہے اور اس شہر کے اندر میٹو پولٹن سٹی ہے سیف سٹی کوجیکٹ نہیں بن سکا اس وجہ سے سٹیٹ جرائم کی حضاقوں میں پولیس کابو پانے میں ناکام ہے اور ساتھی ساتھ آئی جی سندھ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اسی شہر میں ان کی ساتھ اور اس کے علاوہ ان کی ساتھ کا زیور اتارا کیا حاتوں سے اور اس کے علاوہ بھتیجے اور بھائی کو بھی شہر میں لوٹا کیا اس بات کا اعتراف آئی جی سندھ نے کراچی کینیٹی ہوتل میں پولیسنگ کے حوالے سے ایک ویڈ چاکٹی جس میں خطاف کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو میں آئی جی سندھ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کی ساتھ بھائی اور بھتیجے کو بھی سٹیٹ جنرل نے نشانہ بنایا ہے اور اس شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے آئی جی سندھ کا یہ یقین ہے ان کے کہنا ہے موسکف ہے کہ جلد کراچی شہر میں سٹیٹ جائم کی بارداتوں پر قابو پالیے جائے گا لیکن آئی جی سندھ دکٹر سیلیم امام سے قبل بھی جتنے بھی آئی جی سندھ یہاں پر آئے سندھ کے آئی جی رہے یا کراچی پولیسیز رہے وہ بھی ایڈازے کرتے تھے کہ سٹیٹ جائم کے اوپر کراچی شہر کو نجات نہیں دلائی جا سکتی ہے ایک انتہائی تنگین مسئلہ ہے کراچی کے شہری اپنی گھروں کی دہلیز کے اوپر انہیں لوڑا جاتا ہے وہ یہ تکان بابے کرتے ہیں کہ جلد ملزمان کو گفار چلیے جائے گا زمان گرفار بھی ہوتے ہیں وہ بھی عدالت سے رہا ہو جاتے ہیں دانیال سید بہت شکریہ تفصیلات کے لیے اور اب اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ آئی جی سندھ پولیس کلیم امام نے کیا کہا آپ سنئے میں بھی شیئر کرنے والوں میری ساز بھی لوٹی ہیں میرا بھانجہ بھتیجہ بھی لوٹا ہے میرے بہن بھائی بھی لوٹے ہیں سب لوٹے ہیں لیکن پھر بھی میں مشکر آ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ سوچیں کہ اگر میری ساز سے چوڑیاں کوئی اتار کے لے جائے مزیر خارجہ شاہ محمود کریشی سے پاکستان میں تعینات برطان مہائی کمیشنر جو نے اسلام آباد میں ملاقات کی ملاقات میں برطانوی شہزادہ بیلیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ مڈلڈن کے مجاوزہ دورہ پاکستان کی حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دران مقبوضہ کشمیر سمیت خطے میں امن اقدامات پر مشاورت رکھنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے برطانوی ہائی کمیشنر تھامس ٹیوز سے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں برطانوی شہزادہ بیلیم اور ان کی اہلیہ شہزادی کیٹ مڈلڈن کے مجاوزہ دورہ پاکستان کی حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر جہاں وقت ہوا ایک فریق کا فریق کے بعد آپ کو بتائیں سابق صدر آسیف ریزداری کی صاحبزادی آسفہ بھٹرزداری رینے نواب شاہ میں اپنے دادا حرداری اور دادی کی قبروں پر حاضری تھی پھول چڑھائے جبکہ فاتح خانی بھی کی سابق صدر آسیف علی زرداری کی صاحبزادی آسفہ بھٹرزداری نے نواب شاہ میں اپنے دادا حاکم علی زرداری اور دادی کی قبروں پر حاضری دی پھول چڑھائے فاتح خانی کی مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کی صاحبزادی آسفہ بھٹرزداری نے نواب شاہ میں اپنے دادا حاکم علی زرداری اور دادی کی قبروں پر حاضری دی ترکی کے سرکاری فلاہی ادارے ترک رابطہ تعاون ایجنسی نے کراچی میں نوجوانوں کے لیے پیشاورانہ مہارت کا اس پر واکسر سینٹ قائم کر دیا ہے انسیٹر کے قیام کا مقصد نوجوانوں کو پیشاورانہ تعلیم اور ٹرینی کے حصول میں مدد فراہم کرنا ہے تو آپ کو بتائیں گے ترکی کے سرکاری فلاہی ادارے ترک رابطہ تعاون ایجنسی کے نئے کراچی میں نوجوانوں کے لیے پیشاورانہ مہارت کا مرکز قائم کیا ہے اور پیشاورانہ مہارت کا مرکز ٹھیکہ نے جلال جنوبی کے مقامی کاریگر ٹریننگ اسٹیٹیوٹ کے ساتھ مشترکہ طور پر قائم کیا ٹھیکہ کے جانب سے سینٹر میں جدید تقاضوں سے ہم اہاں کمپیوٹر لیب بھی قائم کی گئی ہے جبکہ کلاس ٹھوم کی ترزین و آرائش کے ساتھ ساتھ فرنیچر بھی فراہم کیا گیا ہے یہ سینٹر میں دوست علاقے سے تعلق تکرین والے طلبہ کی پیشاورانہ تربیت میں مدد فراہم کرے گا سینٹر کی افتتاحی تقریب میں کراچی مطاینات ترکی کے کاؤنسل جنرل تولگا اوچرکاریگر انسٹیٹیوٹ کے سربراہ راشد علا شیق اور ٹھیکہ کراچی کوارڈینیٹر ابراہیم کے ٹھراسی نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے اس کے ساتھ انیو سٹوڈیو سے فلم ہا کتنا ہے